اعوذ باللہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتو آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین لاہور ہائی کورٹ کے بہت بڑا فیصلہ آنے سے حکومت کی چکے ہل گئی وہ فیصلہ جو عوام کی امانگوں کے این مطابق ہے وہ فیصلہ جو اس نظام کو دبردوس ہونے سے بچانے جا رہا ہے وہ فیصلہ جو اس ملک میں ایک سیاسی نظام کی جو ڈی ریل ہو چکا ہے اسے دوبارہ اپنی پٹڑی پلانے کا مجب ثابت ہوگا آپ کو معلوم ہے پچھلے بھی لاگ میں میں نے بتایا تھا کہ عدالت میں ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی جس میں یہاں تک سوال کیا گیا کہ گورنر اگر تاریخ نہیں دیتے جیسا کہ گورنر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ انہوں نے اسمبلیہ تعلیل ہی نہیں کی تو وہ آرڈر کیسے دے سکتے ہیں اس پر ان کی طرف سے ایڈوکیٹس آپ جو ہیں انہوں نے دلائے دیئے تھے تو چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا پریزیڈنٹ تاریخ دے سکتے ہیں یہاں تک آ گیا جی بلکل آرٹیکل بیل اس کے تحت وہ بھی وہ اختیارات جو گورنر کے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہیں وہ تاریخ دے سکتے ہیں میں نے اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ اب پریزیڈنٹ ہی تاریخ دیں گے مگر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا ہے اب جو فیصلہ آیا ہے اس نے حکمرانوں کے وہ تمام خواب جو وہ انہوں نے بن رکھے تھے ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے خواب کیا تھے الیکشن نہیں کروانے خواب کیا تھے اپوزیشن کو دبردوس کر دو پکڑ دکڑ خواب کیا تھے اپنے مان پسند لوگوں کی تقریا کر کے الیکشن کے جو ریزلٹ ہیں انہیں تبدیل کیا جائے قیادت کو پس زندہ کیا جائے مگر جہاں عدالتی نظام جاگ رہا ہوتا ہے جہاں عدالتیں اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں وہاں پر کبھی نظام دبردوس نہیں ہوا کرتے عدالتیں برپور قسم کی ایک کروائی سنی وہاں پر برپور موقع دیا گیا فائٹ کرنے کا قانونی فائٹ اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ جو محفوظ کیا تھا ابھی سنا دیا فیصلہ یہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نوے دن کے اندر اندر انتخابات کرائے اور اس کا فوری طور پر شیڈول جاری کریں اب نوے دن تو نہیں چو سٹھ دن چو سٹھ پیسٹھ چھ سٹھ دن اتنی رہ گیا شاید اب الیکشن کمیشن کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ الیکشن کرانے کا پابند ہو چکا ہے اب گورنر گورنر صاحب اور چیف سیکٹری صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہو چکے ہیں اگر وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ان کو مطلوبہ سخولیات فراہم نہیں کرتے تو پھر الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ گورنر اور چیف سیکٹری کے خلاف جو ہے وہ آئین شکنی کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے کیونکہ یہ آئین شکنی کس زمرے میں آتی ہے کہ جب آئین شکنی نہیں ساری اس کی توہینِ عدالت ساری آئین شکنی نہیں توہینِ عدالت کی کروائی کا وہ استعداء کر سکتی ہے عدالت سے اس لئے کہ جب عدالت کا فیصلہ ہے اس پر عامد رامد نہیں ہوتا تو وہ تو ہی نئے عدالت ہوتی ہے اب اس فیصلے سے حکومت کیا کرے گی کیا کوئی اور راستہ اختیار کرے گی یا عدالت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ سارے بندوں بس جو الیکشن کمیشن کو چاہیے سکیورٹی چاہیے پھر ان کو یہ اس کا سٹاف درکار ہوتا ہے آرز ہوتے ہیں پھر سکول ٹیچرز کی ڈیوٹیئر لگائی جاتی ہے سکول جو ہیں وہ فرام کیے جاتے ہیں جہاں پر الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے جہاں ووٹرز آتے ہیں گویا عوام جو ہے عوام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہماری اسی طرح کا ایک کیس نیب ترامیم کے حوالے سے جو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں وہاں بھی اگر آپ عدالتِ عالیہ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کے ریمارکس دیکھ لیں تو یوں لگتا ہے کہ عوام کو مایوس نہیں کیا جائے گا اس ملک میں جو اس وقت ایک سراسنگی کا عالم ہے کبھی آتا ہے جی گرفتار کا لیا جائیں گے کبھی کہا جاتا ہے کسی لیڈر کو مار دیا جائے گا کبھی کچھ کبھی کچھ یہ کیا ہے یہ خوف و حراس ہے یہ بیجگینی کی صورتحال ہے جس سے ہمارے ملک کا سارا نظام سٹک ہو گیا ہے ہمارے ایمپورٹس ایکسپورٹس سارا کچھ دبردوس ہو چکا ہے ڈالر کہاں جا رہے ہیں گئی کہاں جا رہی ہے جب تک یہ سسٹم جو ہے وہ اپنی پٹری پر نہیں چلے گا اس وقت تک کوئی ترقی نہیں ہو سکتا ہے کوئی نظام نہیں چل سکتا اور عدالتیں اس میں اب بہت اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں وہ رول جو سیاسی لیڈران کو آپس میں بیٹھ کر پلے کرنا چاہیے تھا اس میں فیل ہو چکے اور اب اس نظام کو عدالتیں جو ہیں وہ پٹری پر چڑھائیں گی وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا ملک واپس اپنی ترقی کی راہ پر گمزن ہوگا اور انشاءاللہ دن دگنی راج چگنی ترقی ہوگی جس بھی سیاسی پارٹی کو مینڈٹ حاصل ہے وہ آ کر بیٹھے گی جب تو انشاءاللہ نظام چلنا شروع ہوگا بہت صرف خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاکف آج پائندہ بات